بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے صاحبانِ علم اور پیرانِ ظاہر تمہارے محلو کیسر و کسرہ کے محلات کے ماند ہیں تمہارا تکبر و غرور فیرون کے جیسا ہے پھر عصرِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تم کیسے ظاہر ہو ایک سچے ولی اللہ میں یہ دس خوبیاں ضرور ہوتی ہیں نمبر ایک عبادت ان کا پیشہ فکر ان کی آرزو روحانی خلوت ان کی خوائش آخرت ان کی فکر موت ان کی آکاسی اپنے ارادے ترک کرنے کا جذبہ یعنی ظاہد اپنے رب کو اپنی واحد ضرورت بنانا خلوت میں ان کی غلطیوں کو یاد کرنا خوشی میں ان کا غور و فکر کرنا صرف اللہ سے ان کی عجیب و غریب قفیت کے بارے میں شکایت کرنا اور اللہ کی رحمت توبہ کے ذریعے مانگنا شرک سے خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی اسے بچنے کی تعلیم دو عبادت خدا کا خزانہ ہے اور دعا اس کی کنجی یا مغز ہے توحید نور ہے اور شرک نار ایک مومن کے دوسرے مومن پر تین حق ہیں نمبر ایک اگر تو اسے نفع نہ پہنچا سکے تو اسے نقصان بھی نہ دے نمبر دو اگر تو اسے خوشی نہ دے سکے تو اسے رنجیدہ بھی مت کر نمبر تین اگر تو اس کی تعریف نہ کرے تو عیب گوئی بھی نہ کر نیک عمل یعنی نماز وغیرہ کا فوت ہو جانا بہت سخت جانو کیونکہ یہ اللہ تعالی سے دوری کا سبب بنتے ہیں جو خدا سے دوستی رکھتا ہے اسے نفس دشمنی ضرور رکھنی پڑتی ہے اگر تو خدا سے ہر حال میں راضی رہے تو سمجھ لے کہ خدا بھی تو اسے راضی ہے تین قسم کی شخص اکل مند ہوتے ہیں نمبر ایک جو دنیا کو صرف اللہ تعالی کے لیے ترک کرے نمبر دوم جو اللہ کے رو برو پیش ہونے سے پہلے اس کو راضی کرے نمبر تین جو قبر بین جانے سے پہلے سامانے قبر مہیا کرے یہ بڑی بیوکوفی ہے کہ انسان آگ اور کانٹوں کے بیچ بوئے اور امید یہ رکھے کہ پھول کھلیں گے جو خدا سے شرم رکھتا ہے اور اس کی فرائض بجا لاتا ہے خدا بھی اس کے گناہوں کے سبب اسے عذاب دینے سے شرم کرے گا یہ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان بیماری کی خوف سے پرہیز کرے لیکن جان کر جلا دینے والے اور تکلیف دے عذاب کے خوف سے گناہوں سے پریز نہ کرے حالانکہ اس کا ٹلنا مشکل ہے حق طالع کی ایک دن کی عبادت جو محبت کی بنا پر ہو اس ستر عبادت سے افضل ہے جو بغیر محبت کے ہو خدا کا خوف اور اس کا ذکر انسان کے تمام گناہوں کو محب کر دیتا ہے